دی تھی وہ یو پی والوں نے دی تھی بنگال والوں نے دی تھی یہ کیا تھا یہ ہم بڑے لیٹ کا مرض تھے اس قطعے کے لوگ آخر میز آخری جو ہے نا الیکشن چوتالیس کا جو ہوا تھا اس میں پھر انہوں نے قید عظم نے یہاں پہ مومنٹ کو آل ایک اور چیز تھی کیا ہم نے کوئی سبق سیکھ ہے یا آپ کو لگتے بلوشتان میں جو کچھ ہوا ہے ہم نے سبق سیکھے ہیں یہاں پہ جا جس طریقہ کا یہاں پشتین ان کی پی ٹی ایم مومنٹ کو ہم نے ہینڈل کرنی کے کوشش کیا یہ سبق سیکھنے والی باتیں ہیں ایک نئے ایک ایک یہاں دانشوار لے کے ہیں اسے لامز کے یونیسٹی سے جناب اور وہ آئے ہیں ایک ان کو جہاں رحمت العالمین اتھارٹی کا چیئرمین بنیا گیا ان کے ذرا بھاشن سنیں ذرا لیکچر سنیں انہوں نے تمام سان آف دا سائل جو ہیں اس خطے کے پشتون ہوں سندھی ہوں سریکی ہوں ان تمام کو انہوں نے بہر سے جو بھی اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھاتے ہیں ان کو بہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں یہ انہوں نے کہا ہے جن کو عمران خان صاحب پک کر کے لئے ہیں چون کے یہاں ہیں کہ آپ نے رحمت العالمین جو ہے نا آپ نے ان کو وہ کرنا سو انہوں نے یہ ڈیفائن کر دیا جو مصوف نئے آئے ہیں ڈاک سب آئے ہیں کہ ان کے پودے ہیں ان کا نیریٹیو جو بنا تو دوستو اس ویڈیو میں آپ آنکہ دیکھیں گے آمیر ماتین نے پھر اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے وہی پرانی بات ہے حالانکہ بات تو 1971 کی یود کو لے کر رہی تھی لیکن آمیر ماتین کی ان کا ساپٹیویر اپڈیٹ ہوا ہے حسن نسار کے ساتھ حالانکہ راپ کلاس راپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو دوستو بات ہو رہی ہے یہاں پر انہوں نے سوئی خطر راپ کو پتا ہے کی کیسے باغلہ دیس بنا اور انڈیا کیسے اس میں انگوال ہوا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کی وہاں سے جو یہ پانکستان ارمی وہاں پر کر رہی تھی اس کے کرن ہمارے ہاں ریفیوزیاں نے شروع ہو گئے انڈیا کو ایکشن لینا پڑا لیکن انڈیا نے اس یود میں بھلے بہت بڑی وکٹری حاصل کی لیکن میرے ساپ سے بہت بڑی opportunity خودی یار ایون ہم چاہتے تو چار کلومیٹر دون جو آج کتار پر کوریڈور ہے بنائے گیا چار کلومیٹر ڈسٹرز وہ ایڈیا تو ہم لے سکتے تھے بہت سارے ایڈیا ہم نے چھوڑے ہی آپ کو بتا دوں کی ناگر لینڈ جتنا آج ہمارا راج ہے اتنا ایڈیا ہم نے ویسٹ پاکستان کا جو کرنٹ کا آج کا پاکستان اس کا ایڈیا چھوڑا ہم چاہتے تو اس وقت جو پی اوکے ہیں وہ بڑی آسانی سے لے سکتے تھے جو یہ سینک ان کو نہ دے دی ہم کہتے نہیں دے رہے بھائی ان سے ہم مزدوری کرائیں گے ان سے ہم ایسی تیسی کروائیں گے جو بھی کچھ کرائیں گے ہم نے وہ ٹیبل پر وہ بہت ہاری میرے حساب سے تو میں کلیر کر بولنا جاتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے آپ کو کہہ لیتا ہے پلیس کومنٹ سیکشن اپنی رائے جرور دیں اس ویڈیو کے بارے میں میں بہت خاص بات آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ یہ مطلب جو میرا حصہ ہے وہ دیکھ رہا نہیں چاہتے تو اگر وہ اصل پاکستان یاد رہے بنگلہ دیش تھا مسلم لیگ جو تھی انیس سو چھے میں بنی ہی بنگال میں تھی بلکل دھاکہ میں بنی اور اس کے بعد یہ بارٹیشن آب بنگال سے ہی پاکستانی تحریک جو تھی پاکستان کی اس کو جو ہے تقویت ملی اور جو پاکستان کی تحریک جو مومنٹ تھی وہ لارجلی بنگال میں ہوئی یہ لوگ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں 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 تو پاکستان ملا قیدیعظم کی کاوش تھی اور نیرو پٹیل اور گاندی کی یہ مانا جا چکا ہے ان کی نرائی کی اور ہٹ درمی کی وجہ سے فرزامپل لاسلی میں کہہ دوں انیس سو سینتیس کے جو الیکشن ہوئے تھے تو یہ جو خطہ پاکستان اس وقت ہے اس میں مسلمانوں کی جو رضا پورے ہندوستان میں سیٹے تھی چار سو اور تالیس سیٹے تھی پورا جو خطہ پاکستان ہے اس وقت اس وقت جو پاکستان ہے چار سو اور تالیس میں صرف دو سیٹے پنجاب میں سے ملی تھی مسلم لیگ کو انیس سو سینتیس میں ایز لیٹ از نینٹین تھرٹی سیون اور ایک سیٹ سے نہیں ملی تھی ایک سٹیٹ این ڈیوی ایف پی پہ نہیں ملی تھی بلوچستان اس وقت ویسے ہی کوششن ریٹ تھا ایک پروونس تھا تو یہ بعد میں جو ہے ایز لیٹ ایز نینٹین فورٹی فورٹی فائیو کرسپ مشن تک کہہ رہے تھے اگر آپ ہمیں ہمارے پاکستان کے اس مسلم مجورٹی علاقوں میں تو اسی ایٹانومی دے دیں تو ہمیں پاکستان نہیں چاہیے وہ ریجیکٹ کیا تھا نیرو نے گاندی نے پٹیل نے جس کے بعد ہم مجبور ہو گئے اور پاکستان آج کچھ قسمت ہے کہ جب ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایزا حال ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کیا جناہ قادی عظم المحمد علی جناہ کتنے ان کی ان کی فورسائٹ تھی انہوں نے اس زمانے میں جو کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ مجورٹیری نظم کریں گے اکثریت کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ یہ کریں گے لازلی مزید لازلی کہ پاکستان بنا تھا اقلیتوں کی تحفظ کے نام پہ تو ہمیں مجورٹیری نظم نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہاں اکثریت کے نام پہ یہ جو ہم بلیس فیمی لوز میں برا سلوک کرتے ہیں ہندو بھائیوں کے لیے آہ کرسچن بھائیوں کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا ہے ہم بنے ہی اس بات پہ تھے کہ ہماری اقلیتوں کا مسلمان اس وقت اقلیت تھے کہ ہمارے تحفظ کے لیے پاکستان چاہیے اور اب ہم جب خود اکثریت بن گئے ہیں تو ہم اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اچھا نہیں لگے ہم اس پہ ایسے دنوں میں غور کرنا چاہیے یہ تقریر تھی میرے دل سے یہ کرنا چاہتا ہے ضروری تھی مطلب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں زائرہ اور ہسٹری میں جو جو چیزیں جیسے جیسے دماغ میں فیڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں تو اس کی کریکشن بھی ہوتی ہے سمجھ آتی ہیں چیزیں کس طرح سے ہوئیں کلاس اب اور بڑی خوبصورتی سے آمیر صاحب نے ان پہ وہ ہی وہ بات کر دی یعنی جو ہماری ہسٹری رہی جو ہماری غلطیاں رہی جو اس ڈیٹ کی سنگنفیکنس ہے اور جو آج کل کی حالات ہیں اگر وہ اس ریپورٹ کی بات کریں جو یہ سینٹ داکھلا کمیٹی اور اس میں جو انکشافات ہیں ہمارا ٹریک وہی ہے بہت عجیب سی چیزیں ابھی عامر صاحب نے بڑا کمپیہنسلی بڑا چھا نلسز کیا ہے جو نوجوان نسل ہے کیونکہ جو ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھا جاتے ہیں کیا کہ عزیز صاحب نے بڑی خسورت کتاب لکھی ہے کہ تریخی طور پر اس کو اردو میں بعد میں ٹرانسلیٹ کیا ہے انگلیش میں تھی وہ کہ تریخی مغالطے کے نام سے کیا گیا ہے کہ کیسے کیسے یہاں بھی تریخ کو ہم نے اپنی خیش کو خبر بنا لیا ہے تو جو خیش یا جو ہسٹری ہمیں سوٹ کرتی ہم نے وہی سے لکھ کے مطالعہ پاکستان میں پوری قوم کو پڑھا دیا اور اللہ کے فضل سے بلکہ میں بی بی سی کے ایک رپورٹ دے گیا تھا انٹرسٹنگ لی کہ ابھی انہوں نے کیا ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کی یوتھ کو انہوں نے اپروچ کیا ہے کہ آپ لوگ کیسے فیل کرتے ہیں اسو سیمیٹی بان کا جو باقیہ ہوا ان کی افضار ویشن یہ تھی کہ بنگلہ دیش کے جو سٹوڈنٹ سے وہ زیادہ ویئر تھے اپنی طریق سے ہسٹری سے اور ان سے چیزوں سے اور پاکستانیوں کو اللہ کے فضل سے جو مطالعہ پاکستان میں پڑھتا ہے وہ ہی تھا وہ تو میں آج اس کا دیکھ رہا تھا اخبار میں ڈان میں کہ سترہ تریخ کا جو ڈان تھا اس کا سولہ دسمبر کو فعال ہوا تو اس میں یعجہ خان صاحب کا بیان چھپا ہویا آج کسی نے میرے حسین حکانی صاحب نے شاید اس کو ٹویٹ کیا ہوا تھا اس میں چھپا ہوا ہے کہ ہتھیار ڈال چکے ہیں ساری چیزیں ہو چکے ہیں انہوں کا جنگ جاری ہم لڑے ہیں تیرہ دسمبر کو نیاری صاحب نے کہا تھا کہ آور مائی ڈیڈ باڈی اور میری لاش کے اوپر سے ہی سرینڈر ہوگا اور دو دنبا سرینڈر ہوگا اور جنرل جیکب جو تھے وہ جو اس کو وہ انڈیان آرمی کو وہاں لیڈ کر رہے تھے ادھر وہاں پہ انہوں کو آپریشن کو انہوں نے بعد میں بکس میں بھی لکھا کہ ہم ان سے جا کے ایک طرح کی سیز فیر ان کے ذہن میں تھی کہ وہ کرتے ہیں تو سرینڈر نہیں لگے وہ کرنے کہے تھے بلکہ وہاں بھی جب گئے تو نیازی صاحب نے پھر آگے سے انہوں نے وہیں موقع دیکھا تو وہیں سرینڈر کرا دے اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ان کی بک میں ہے جسمن سنگھ نے جو لکھی ہے انڈیا اڈ رسک اگر میں گلاتنی کے ہے اس میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ جو پسٹل تھا جو انہوں کو ہینڈ اوور کرتے ہیں ایک اس کی سرمونیہ لے ایک ہوتی ہے تو وہ بھی وہ کہتے چلنے والا نہیں تھا یہ ان کے بک میں لکھا ہوا تھا جو پسٹل انہوں نے ہینڈ اوور کیا تھا انڈیا آرمی کو تو وہ بلکل فارق تھا زانگالو تھا اس کی خیر انٹرپٹیشن انہیں یہ کی کہ اصلی نہیں دیا تھا تو کسی سپاہی سے لے کہ انہوں نے ان کو ہینڈ اوور کر دیتا جنرل ان کو اروڑا وغیرہ ان کمپنی کو یہ ہسٹوریکلی طور پر بوکس ہیں کہ انڈیا خود مانتے ہیں کہ ہم ان کے سرنڈر کے لیے نہیں گئے تھے نیکوشیٹ کرنے گئے تھے کہ اس کا کوئی سیز فائر کر کے کوئی اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا حال نے اس کا نکل سکتا ہے یہ میں آپ کو ان کے ان کے تاریخی طور پر بتا سکتا ہوں عمر صاحب نے بھی بات کیے اس کی میرے کرسپ اس کی مشن کہ اگر میں غلط نہیں کرتا کیبنٹ مشن تھا کیبنٹ مشن تھا انہوں نے فارٹی سکس میں جو آیا تھا انہوں نے اٹیمٹ کی تھی فارٹی سکس سیون میں کہ انڈیا پاکستان جو ہے ان کو جہاں مسلم ایریاز ہیں ان کو زیادہ انڈیپیننس دے کے اٹانومی دے گا جس میں بنگال بھی تھا جو بنگالی انہوں نے بعد میں فارٹی کی جو ریزولوشن تھی اس کو بنیاد بنایا انہوں نے کہا جہاں اس وقت بھی یہ دو مسلم سٹیٹ کی بات کی گئی تھی سٹیٹس کا ذکر تھا سٹیٹس ہے پاکستان ریزولوشن میں اور وہ بھی بنگالی نے پڑھا تھا فضل اقصال سو اس وقتی طور پر انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ اس کی بات نہ کریں بنگال کی بات سٹیٹس کر دیتے ہیں بعد میں ہم دیکھ لیں کہ سو بنگالیز کے ذہن میں یہی تھا اس بک پڑھا تھا کہ شاید آپ نے ہمیں بھی دینا ہے وقتی طور پر تو دبا دیا خیر جو کچھ ہوا دیٹس ہے آپ کا سوال ایک اور چیز تھی کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے یا آپ کو لگتا ہے بلوشتان میں جو کچھ ہوا ہے ہم نے سبق سیکھے ہیں یہاں پر جس طریقے کا پشتین ان کی پی ٹی ایم مومنٹ کو ہم نے ہینڈل کرنی کے کوشش کیا یہ سبق سیکھنے والی باتیں ایک نئے ایک یہاں دانشوار لے کے ہیں اسے لامز کے یونیورسٹی سے جناب اور وہ آئے ہیں ان کو جہاں رحمت العالمین اتھارٹی کا چیئرمن بنے آگئے ان کے ذرا بھاشن سنیں ذرا لیکچر سنیں انہوں نے تمام سان افدہ سائل جو ہیں اس خطے کے پشتون ہوں سندھی ہوں سرائکی ہوں ان تمام کو ان کو بہر سے جو بھی اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھاتے ہیں ان کو بہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں یہ انہوں نے کہا ہے جن کو عمران خان صاحب پک کر کے لے ہیں چون کے یہاں ہیں کہ آپ نے رحمت العالمین جو ہے نا آپ نے ان کو وہ کرنا ہے سو انہوں نے یہ ڈیفائن کر دیا جو مصوف نئے اے ہیں ڈھک ساب اے ہیں کہ اس سے لے کے سیال کورٹ سے لے کے جیل ہمتا کے لوگ اس ملک کے وفادار بھی ہیں صرف انہی کی وفاداری مشکوک نہیں ہے باقی جتنے اس خطے کے لوگ ہیں نا آمیر صاحب آپ بھی ان میں آتے وفاداروں میں آتے ہیں خیر آپ نہ پریشان ہوں میں نے اس لیے عزیہ آگی کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ چار سوڑ تالیس پورے سب کورٹیننٹ کی مسلمانوں کی ریزر سیٹے تھی پورے خطے سے دو سیٹے میں نہیں تھی چار سوڑ تالیس میں مسلم لیک کو یہ آخری چار پانچ سال میں نے خیال آیا ہے یہ مفت میں مل رہا ہے پوری لینڈ کریپنگ ہو سکتی ہے نوے فیصد جو لاہور کے اندر ویلس تھی کراچی کے اندر وہ ہندو سکھوں کے پاس تھی یہ جو قربانیاں دی تھی وہ یوپی والوں نے دی تھی بنگال والوں نے دی تھی یہ کیا تھا یہ ہم بڑے لیٹ کا مرض تھے اس قطعے کے لوگ آخر میں آخری جو اینہ الیکشن چوتالیس کا جو ہوا تھا اس میں پھر انہوں نے قیدی آزم نے یہاں پہ مومنٹ کو ذرا بگایا تھا تو ان کو خیال آیا ہے کہ یہ تو بڑا زبردست مزے کا کام ہو جائے گا اور یہ مزے کا کام ہو گیا ہے شکر شکر کریں اس میں بہت کم لوگوں کو بتا ہوگا کہ فارٹی سکس میں جب جو الیکشنز ہوئے تھے یونینیسٹ پارٹی کی جیتی تھی مسلم لیک نہیں جیتی تھی پنجاب میں مناسب سیٹے لے گئے تھے مگر مجاریٹی نہیں تھی نہیں تھی ایسے سندھ میں جی ام سید جس نے ریزولوشن پیش کی تھی کہ سندھ کو آ کے پاکستان کا حصہ بنانا چاہیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ بھی غدار بنا دیا کہ اس ملک میں وہاں پورے کے پی میں آپ کا وہاں پر ریفرینڈم ہوا تھا ریفرینڈم کے اس کے تنازع کے طور پر وہ آپ کے ساتھ مل آج وہاں کے لوگ آباز اٹھائیں اپنے حقوق مانگیں تو ڈاکس آب جو انہوں نے امپورٹ کی ہیں امریکہ سے وہ کہتے ہیں سارے غدار ہیں اگر کوئی آپ کے ساؤتھ میں بلوچستان میں شاہی جرگہ اگر نہ فیصلہ کرتا اور وہ شاہی جرگہ میں تیس چالے صرف لوگ تھے تو پھر پاکستان کی بقا خطرے میں پڑ جانی تھی کیونکہ ایک حصہ اگر اس طرح بھی ہندوستان کا حصہ ہوتا تو پھر پھر بڑا مشکل ایسے بہاولپور ریاست ذرا یہ دیکھیں کہ اس ریاست اور پاکستان نے آپ نے کہا سبق کیا سیکھیں یہ سبق سیکھنا کی بات بتا رہوں آپ کو اس ملکم پچاس سال بعد کیا سبق ہے جس ریاست نے سب سے امیر ترین جو ریاست چند تھیں یہاں پہ ہندوستان میں بہاولپور ریاست اس میں دی دی انہوں نے نواب آپ بہاولپور جو تھے انہوں نے آپ کو آکے قید عظم صاحب کو وہاں پہ انہوں نے کراچی میں بھی اپنی ویزننس آفر کی تھی انہوں نے ان کو گاڑی بھی اپنی دی تھی وہ تنخواہیں بھی دی تھی اسٹاریکل فیکٹ ہیں اس وقت آپ آپ لہور چلے جائیں اسلام آباد دیکھ لیں پنڈی کراچی جو سب سے زیادہ غریب طبقہ آپ کو مزدوری کرتا ہوا ملے گا وہ آپ کو بہاولپور کے یا لو درہان کے یا وہاں کے لوگ ملیں گے جو سب سے امیر ریاست تھی آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے آکر ون جونٹ بنایا اور اس کو بعد آکر دوبارہ صوبہ بحال کی یہ چلاکی دیکھیں جو سعود کے ساتھ کی گئے یہ لوگ جیسے غربت پڑی ہے باقی سارے صوبہ بحال ہو گئے ہیں بہاولپور ریاست بحال نہیں کی آج بھی سعود میں اگر صوبہ مانگ لے جائے تو وہ ڈاک صاحب رحمت العالمین کے نئے سربراہ بنایا گیا وہ کہتے ہیں کہ اپنے حقوق بھی مانگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ وہاں سے وہ کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے ملک سے کوئی خدا نہ خاصا قداری اور فارن فرنک لے رہے ہیں یہ وہ لیسنز ہیں سبق آپ نے سیکھ ہیں بلوچسٹان میں بھی وہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو سندھ میں بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک اس کو کے پی کے میں ایک ہم باتے گئے تھے سرائی کی رہے گئے تھے کہ شاید اپنے حق کے لئے تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے جو راوک کلاس رہے ہیں انہوں نے کلیر کٹ بولا کہ اگر اسی طریقے کی حرکت ہے بلوچسٹان مغیرہ مہینبو کس طریقے سے دوانی کی کوسس کی گئی مطلب کو جتنا پاکستان کی میڈیا کو آ جاتی ہے اتنے لیمیٹیشن میں رہ کر وہ کچھ حد تک تو سچ بات بول رہے ہیں لیکن آمیر مطین وہی پرانہ ہونا کہ انڈیا کے مسلمان یہ فلانہ ٹھکانہ یہ مہرو گاندھی پٹیل نے کرایا بڑوارا یہ سب باتیں ہو رہی ہیں تو بھئیہ اگر آج یونائٹڈ ہوتا تو آپ کو بھی پتا ہے ہوتا ہے کیا لگ بھگ 70 کروڑ کے آس پاس ہوتے مسلم اور ہندو ہوتے 100 کروڑ 150 کروڑ ہوتے جو مارے گئے کنوڑ ہو گئے جو بھی کچھ ہے اتنے ہی کچھ ہوتا ریشو اور ایک ریس لگی رہتی مسلمز میں ابھی بھی وہ ریس لگی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو بانگلہ دیس میں ہو بلکل بچے تو آپ پتا ہے آپ کو کتنے زیادہ پیدا ہوتے ہیں اس میں تو کوئی روک ٹوک ہے نہیں تو سمجھ سکتے آپ وہ ریس ڈبل ہوتی میرے حساب سے تو وہ ڈبل ہوتی کہ کتنا جاتی ہم ان کے براباروں پھر اس سے آنے ہوں پھر ہم وہ ایک موگل ایمپائر اور یہ فرانہ ڈھکانا وہ رہتا ہے ان کے دماغ میں کوئی اس میں جھوٹ بولنے والی بات نہیں کسی کو کچھ ایکسپوز کرنے والی بات نہیں سوزاری ویڈیا آج کے ڈائی پہ آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہو اب آمر مدین بول رہا ہے کہ بھارت کی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے فرانہ ڈھکانا بھی یا کیا ہو رہا ہے تین کروڑ تھے ایک بچیس کروڑ ہو گئے آپ کے پاس تین کروڑ تھے ٹوٹل دونوں پاکست مطلب جو دونوں حصے تھے اس کے بعد کتنے بچے آپ سمجھ سکتے ہو یہاں پر کیا کیا ہو چکا ہے اس کا اگر آپ ایک پرسنٹ بھی کر رہے دینا تو بہت بڑی بات ہو جاتی یہ ایک سچ ہے فیٹ ہے لیکن وکٹم کارٹ کھیلنا یہاں کے لوگوں کا بھی آپ کو پتا ہے ٹوٹی پی کارٹ دے گی تو وہ ایسا بولیں گے کہ سیر کارٹ دیا ہے اور وکٹم کارٹ کھیلنا یہ بہت بڑی بات ہو چکی ہے اب اگر بھارت میں سپوز سڑک پر لوگ نماز پڑ رہے ہیں اس خور کو پاکستک میں ایسا دکھایا جاتا ہے کہ سڑک پر نماز نہیں پڑنے دیا جارہا مسلمانوں کو یہ جرم ہو رہا ہے اب سمجھ سکتے آپ لوجک کیا ہے اور وہ مطلب آپ کچھ بولی نہیں سکتے آپ وکٹم کارٹ ہی وکٹم کارٹ ہی آپ کچھ نہیں بول سکتے اب رہی بات سیکرورزم کی تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت میں اورنج ایپ کتنا اورنج ایپ کے بارے تو سم نے پڑا ہے حالہ کہ مسلمانوں کا نجریہ ہی دوسرا رہتا ہے وہ مانتے ہی نہیں کچھ جو بھی ہے اس کی ابھی تک کبر اورنگ آباد مراتھا ایمپائر کے راج کے بات بھی اورنگ آباد میں موجود رہی اور بھارت کے یودہ دے آپ کو بتاؤ گا پرتیویران چوہان ان کی جو اوپیسلی ان کی کبر بنائی گئی تھی ان کو مطلب جو صاحب اتیم گولی حل لے گیا تھا تو اس کو وہاں پہ کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا اور اس کو یہاں پر کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا آپ دیکھ سکتے ہو حالہ کہ وہ پرتیویران چوہان کی کبر کو تو خود خات کے ایک بندہ لے آئے آپ جا کر یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اس کا نام سیر سنگھ رانا ہے آئی تھی اور بڑے ہی مطلب طریقے سے وہ لے کر آئے تھا وہ پوری سٹوری آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی مجھا آئے تھا صاحب اس پر مووی بنی چاہیے بڑا انٹرسٹن ٹاپک ہے وہ بقاعدہ کیمرہ لے گئے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھی قوانٹی نہیں ہے کیمرے کی لیکن definitely اس نے اب ایک ہزار سال پہلے کی کمرے میں مٹی ملے لیکن وہ اس کبر سے مٹی ہی لائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے اور افرانستان میں دو ہزار چار یا پانچ میں گئے تھا یہ تھی بندہ جیل سے نکل کے پرنا وہ پوری سٹوری آپ دیکھنا بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے میں نے دیکھی مجھے کافی مجھا ہے تو آپ سمجھ سکتے اگر ہندو یہ مطلب اتنے کٹتر ہوتے کہ اورن جی ہندو کیا سکھوں کے ساتھ کیا کیا وہ سکھ اورنگاواد میں بھوس کر اس کی کبر کی ایسی تیسی گر ڈالتے لیکن نہیں ہے یہ چیز اور پاکستان میں کیا کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے مہاراج رنجی سنگل سٹیچو بنائے گیا تھا وہ بھی جو یوکے اور کینیڈا کے سکھ انہوں نے دیا تھا اس کو دیشٹرائی کر دیا گیا اس کو دیشٹرائی کر دیا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہو کس طریقے کی سوچ ہے دونوں ترہ یہ وکٹم کار کھلنا آدت ہے حسن نسار اور یامر ماتین دوبھلے یہ مطلب پوری طرح سے ان کا ساکر اپڈیٹ ہوا ہے حسن نسار کے جو فین ہے وہ اب کیا وہ فین سائد ان کے ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد ان کی آنکھ پھلیں چلیں دوستو ویڈیو ختم کرتا ہے پیش سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریں